دوستو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستو آج میں آپ سبھی لوگوں کے لیے ایک ایسا بہترین گھرے لوگوں پائے لے کر آیا ہوں جس کے استعمال سے آپ دھنگتے دھنگتے اپنے گنڈے پیلے داتوں کو دودھ کے جیسا سفید اور موتیوں کی طرح چمکدار بنا پائیں گے جی ہاں دوستو یہاں اس کا اتنا کارگاہ ہے دوستو کہ جب آپ اسے پہلی بار لگائیں گے پہلی بار استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا اثر دکھنے لگے گا دوستو آپ کے دان کسی بھی قارن سے گندے ہوئے ہوں چاہے ٹھیک سے برش نہ کرنے کے قارن موں کی صفائی نہ کرنے کے قارن یا پھر بہت سارے لوگوں کو بیڑی گھٹکا تمباکو سگریٹ ان کی لطھ ہوتی ہے ان کے وجہ سے بھی دانت گندے بزاتے ہیں جو جلدی صاف نہیں ہوتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے ان کو صاف کا نا لیکن یا نسکہ دوستو اس ویڈیو کو اس نسکے کو آپ لوگ ایک بار انٹیب تک ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پوری جانکاری مل پائیں اور آپ لوگوں کو اس نسکے کی پوری جانکاری رہے گی تب ہی آپ اس نسکے کا صحیح طریقے سے استعمال کر پائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو دوستو سمینا کا واتھ ہوئے سیدھیں اس نسکے کو میں شروع کرتا ہوں دوستو اس نسکے میں سب سے پہلی چیز جو آپ لیں گے آپ ایک نیمو لیں گے نیمو کے اندر ایسے تطور پائے جاتے ہیں جو گندگی کو اور مل کو باہر نکال فیکنے کے لیے بہت ہی زیادہ اپلیوگی ہوتے ہیں اس کے اندر بلکو نیچرل ویٹامین سی پائے جاتا ہے سیٹرک ایسی پائے جاتا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اپلیوگی ہے تو دوستو اس طریقے سے نیمو آپ لوگ لے لیں اور دھیان رکھے گا دوستو کہ نیمو تھوڑا بھارا ہو اس کے بعد دوستو ہم کیا کریں گے اس کے بیچوں کو اچھے سے نکال لیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو آپ نیمو کا رس نکال لیں دھیان سے دوستو اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھئے گا ایک ایک چیزوں کو دھیان سے دیکھئے گا جتنی quantity میں لے رہا ہوں آپ کو بھی اتنی quantity ماترہ لینی ہے نہ زیادہ لینی ہے نہ کم لینی ہے تو لگ لگ دوستو ہم لوگوں نے ایک چمچ نیمو کا رس جو ہے وہ نکال لیں اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسے ادھرک کہتے ہیں آپ کو ادھرک لینی ہے اور کتنی ماترہ لینی ہے ادھرک کی آپ کو صرف زیادہ نہیں تھوڑی سی ماترہ آپ کو کتنی ماترہ آپ کو لینی ہے آپ کو میں یہاں پر اچھا سے دکھاتا ہوں بس دوستو آپ کو صرف جو ہے وہ اتنی ماترہ لینی ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس ویڈیو میں آپ لوگ بنی رہے ہیں یہاں پر ہم نے نیمو کا رس لے لینا دوستو اس کے بعد دوستو ہم اس میں جو دوسری چیز مکس کریں گے وہ ہے لگ بھگ آدھا چمچ کے آس پاس ہم اس میں حلدی کو ملائیں گے تو پہلے ہم نیمو کو اور حلدی کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں حلدی کے اندر بہت زبردست انٹی آکسیڈنٹس پایا جاتے ہیں دوستو ان دونوں کو ہم نے مکس کر لیا اسے کیسے لگانا ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور گھنٹے کے نشان کو دبا لیں تاکہ آپ لوگ کو اس طرح کے جانکاریاں ملتی رہے اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے ادھرک لیا ہے اسے پیس کر کے بلکل باریک پیس کر کے اس کا اس کا ہمیں رس نکال لینا ہے اور ہم نے اتنی رس ادھرک کا ہم نے نکالا ہے آپ کو بھی اتنا ہی رس ادھرک کا نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم ان تینوں کو واپس میں اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مکس ہونے کے بعد یہ ایسا ہو جائے گا اور اسے کب کب استعمال کرنا ہے دوستو آپ اسے بنا لینے کے بعد برس لے کر کے برس کے ساتھ اسے آپ برس کریں ہو سکے تو آپ دن میں دو بار اس نسکے کا استعمال کریں آپ پائیں گے دوستو جو آپ کی گندے پھلے دات ہیں وہ بلکل موتیوں کی طرح چمکدار ہونے لگیں گے اور دودھ کی طرح سفر ملے